تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں محید سلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز آج ہم آپ کو کیسے خبر دکھانے جا رہے ہیں جسے سن کر دیکھ کر آپ چونک جائیں گے یہ خبر ہے ایک بابا کی جو جمین پر نہیں بلکہ پیپل کے پیڑ پر سوتے ہیں اور پیڑ کے پتوں پر سونے کی وجہ سے یہ بابا چرچہ کا ویشے بنے ہوئے ہیں بابا کا نام بندریہ بابا ہے اتر پردیس کے بہرائی جلے کے محسی تحصیل کے خسرہ محمد پور گاؤں کے بسل پوروہ میں قریب 60 فٹ سے بھی زیادہ اوچائی کہ پیپل کے پیڑ پر یہ بابا چڑھ گئے اور پیڑ پر ہی پتوں پر سو گئے جہاں چڑیوں کو گھوصلہ بنانے میں مشکل ہوتی ہے آخر وہاں یہ بابا کیسے سو گئے جو سب سے بڑا راز بنا ہوا ہے بابا کی پیپل کے پیڑ پر سونے کی خبر جیسے ہی گاؤں میں لگی پورے گاؤں میں ہنگامہ بچ گیا لوگوں کی بھیڑی نیچے کھڑی رہی اور بندریہ بابا پیڑ پر سوتے رہے اس دوران بابا نے پیڑ پر پوجہ آرتی بھی کی لوگ انہیں چمتکاری بابا بھی بتا رہے ہیں چار یا پانچ بے کے آس پاس بابا جی آئے اپنی بائیٹ سے یوکی تیس نمبر سے اور پیڑ کے اوپر چڑے اور لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ پیڑ کے اوپر چڑے ہم نے بھی دیکھا اس کے بعد یہ اپنا آسن لگا کے وہیں بیٹھ گئے اور باقی جو ہے کہ اب لیڑے تب ہی ہو پائے گا جب بابا صبح اتریں گے تو ان کی جواب دہی ہوگی کہ کیا ان کے پاس چمتکار ہے جو بھی ہے لیکن ہے نہ کچھ نہ کچھ تو ہے ہی ہے چار باہ انہوں نے آرتھی کی ہے پیپل کے سب سے اوپری سطح پر انہوں نے اپنا بیٹھک لگایا ہوا ہے اور کافی زنگیاں میں کم سے کم دو تین ہزار لوگ دیکھ کے جا چکے ہیں اور ایک دم سب سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پلوک پرساسن بھی یہاں پہ ہے موجود ہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بابا کا کیا چمتکار ہے اس دوران پیڑ پر بابا جی کی سونے کی خبر جب پولیس پرساسن کو لگی تو پولیس محکمہ بھی موقع پر پہنچ گیا مگر پیڑ کے پتوں پر بابا کو سوتے دیکھ کسی نے بھی بابا کو جگانا ٹھیک نہیں سمجھا اور صبح ہونے کا پولیس والے بھی انتظار کرنے لگے اور پھر جب صبح ہوئی تو بابا جی پیڑ سے نیچے آئے کچھ دن تک یہ نہیں تھے ابھی حالی میں یہ سوزوری تھانا چیتر میں آ کر ایک پیڑ پر چڑھ گئے گاؤوانوں کی وہاں بیڑی کٹھا ہو گئے ان کو دیکھنے کے لیے بیٹھنے کی شکتی برات ہے اور اسی کا پدرشن وہ کرتے ہیں سوزوری تھانا چیتر میں انہوں نے ایک پیڑ پر چڑھ گے اسی طرح پوزہ پاٹ کیا تھا جت کو دیکھنے کے لیے کافی بھیڑ آ گئی تھی اور باقی اور کوئی آ پتی جرک بات کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں ہے ہمارا لوگ کوئی بندریہ بابا کہتا ہے کوئی پتہ بابا کہتا ہے کوئی نان بابا کہتا ہے کوئی پتہ پر دیکھ رہتا ہے گئی تھی آدمی تو نہیں رہ سکتا ہے پتہ بابا وہ تکتا ہے بینہ اس مالک کے اچھا پر پتہ نہیں رہتا ہے تو میں تو پہلا پیڑے پر رہتا ہوں لوگ کہتے ہیں تو پتہ پر رہتے ہیں اور چادر پچھائے تھے یہ تو ہم کو بھی لوگ گمراہ کرتے ہیں پہ ہاں یہ مانتے ہیں مالک میں سکتی ہے پتہ پر کا ہوا میں روک سکتا ہے یہ تو ہنمان جی کی دیا ہے اردو میادی کی کرپا ہے اور اپنے کو تو زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ اپنے بھی سے بھی نہیں جانتے ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں ہم سے بڑیا چٹی کا کیڑا بھی ارپ گنا ہے ہم چٹی سے بھی کیڑے سے بھی گئے بھی اجرے بہت ہیں کیوں مانوس ہیں ہمی سے جب اگیان ہوتا ہے تب ہی تو ہمیں لوگ چوراشی بھوگنا پڑتا ہے واقعی میں حیران کرنے والی یہ تصویریں تھیں کہ بابا جی پیڑ کے پتوں پر کیسے سوئی یہ سب سے بڑا راز بنا ہوا ہے لوگ بابا کو چمتکاری بابا مان رہے ہیں پورے گاؤں میں بندریہ بابا کی چرچہ ہو رہی ہے وہیں بابا کا یہ راز راز ہی ہے کیسے آخر ایک بکت پیڑ کے پتوں پر بھی اوپری حصے پر سو سکتا ہے بہرحال بابا کو لوگ چمتکاری مان رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ سوچ کر پریسان ہیں کہ آخر یہ کیسے پیڑ کے پتوں پر سو سکتے ہیں اور بندریہ بابا کی چرچہ اب گاؤں گلی نکڑ میں ہو رہی ہے تو تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پرہار ٹائمز